لو دوستوں کیسے ہیں آپ سبھی پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ایسے اور ویڈیو دیکھنے کے لئے بیل ایکن کو دبائیں اور کمنٹ کر کے بتائیں کی یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی چلی پھر شروع کرتے ہیں اس ایپسوٹ 5 کو پچھلے ایپسوٹ میں دیکھا کہ ایک لڑکی تھی جو ہماری ہیرو پیٹا کر رہی تھی اس کا نام سین یوناؤ تا پھر بھی ہم اسے یوناؤ کر کے بھلائیں گے پھر ہماری ہیرو کہتا ہے کہ تم روک جاتا تم غلط آدمی پہ حملہ کر رہی ہو پھر ہم اسے نیناؤ کہتی ہے کہ تم اپنی پھالتو باتیں بند کر رہو پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ نہیں کر کے آتی ہے بتایا جاتا ہے کہ جو بیٹل ہے پلیئر کی بیچ میں وہ ڈیٹیک کیا گیا ہے اور جو بیریئر ہے وہ اپنے آپ کھول رہا ہے یہ چیز دیکھ کر دونوں سوک ہو جاتے ہیں پھر بولتے ہیں کہ یہ کیا چلا آئے پھر لڑکی جو یو نا ہوتی ہے وہ بولتی ہے کہ اچھا تم بھی ایک پلیئر ہو ٹھیک ٹھیک ہی اچھا ہے یہ کہہ کر وہ اپنے سوٹ کو گھومانے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اب جیسے چاہے وہ اسے تم پہ اٹیک کر سکتی ہوں پھر ہمارے ہیرو کہتا ہے کہ یہ لڑکی سچ میں بہت ریل لگ رہی ہے جب مجھے بتانے دے دو کی کیا ہوا ہے پھر یو نا بولتی ہے کہ کہ تمہاری اتنی اپیلٹی نہیں ہے کہ تم مجھے آرہ پاؤ گے ہائیے کہہ کر اس پہ اٹیک کر دیتی ہے پھر ہمارا ہیرو اسے اٹیک کو روکنی کی کوشش کرتا ہے اپنے سوٹ سے پھر ہیرو کہتا ہے ہمارے ہوں مجھے بتانے دیکھتا ہے کہ یہ کتنی شرگ ہے پھر ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ جو جنڈ دنجن وہ اپن ہو گیا ہے آج جو پیر ہے اسے آہ آٹومیٹکلی اس میں ٹرانسپر کر دیا جا رہا ہے یہ دیکھ کر دونوں سوک ہو جاتے ہیں پھر یہ دونوں اس آہ دنجن دنجن میں اپنے آپ چلے جاتے ہیں پھر ہمارا ایرو کہتا ہے کہ میں اس خطناک پلیئر جو کسی بات پر بھی غصہ ہو جاری اس کے ساتھ میں نہیں جانا چاہتا لیکن دکھایا جاتا کہ دنجن اپنے آپ دیرے دیرے بند ہو جاتا ہے پھر ہمارا ایرو کہتا ہے کہ یہ جو دنجن کا ٹرانسپورٹیشن سسٹم میں بہت زیادہ بیکار ہے پھر لڑکی گھساتی یا بولتی کہ تم باسٹر دیکھو تم کہاں کھڑا بیٹھے ہو ہمارا ایرو ہی کسی الگ جسم میں ہی بیٹھا رہتا ہے پھر یو ناؤ اس کو ایک مکہ اس کے موہ پہ مارتی ہے اور کہتے کہ تم مرنا چاہتے ہو پھر ہمیں مانسٹر کے پیر دکھائی جاتا ہے پھر دکھاتا ہے ان سسٹم بتاتا ہے کہ یہ ایف کلاس کا دنجن ہے جو ٹیان لاؤ سکول کیمپس میں ہے پھر ہمارے ہیرو کہتا ہے کہ واو یہ کتنا اچھا ہے میں نے سوچا نہیں تھا کہ ہمارے سکول کے نیچے ایک ڈنجن ہوگا پھر ہیرو کہتا ہے کہ یہ میرا فرس ٹائم ہے جو اتنے مانسٹر کے سامنے ڈنجن میں دیکھ رہا ہوں میں تھوڑا نرموس ہو رہا ہوں پھر یو ناو کہتی ہے کہ تم اس لئے بات روم وومن بات روم میں آئے ڈنجن کو کھوچتے ہوئے پھر ہیرو کہتا ہے کہ یہ ہی تمہیں کہنا چاہتا تھا لیکن تم نے مجھے کہنے کا موقع نہیں دیا پھر کہتا ہے نہیں ہو پھر بھی تم اکیلے اس ڈنجن میں آنا چاہتے تھے تم ماننے سے ڈڑھتے نہیں ہو کیا پھر جو کہتا ہے کہ تم بھی تو اکیلی ہو پھر یو ناو کہتی ہے کہ تم مجھے اپنے آپ سے کمپیر مت کرو میں تم سے زیادہ بہتر ہوں پھر وہ ناو کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے تم وہ دیکھ رہے ہو جو تمہارے اس کو کیلئے کر دیا ہو تو میں تمہیں بتاتی ہوں کہ جو تم وہ لیول دیکھ رہے ہو اس کے سر کے اوپر ٹھیک ہے چلو بتاؤ تمہارا لیول کتنا ہے ہیرو بتا تھا کہ میرا لیول ٹو ہے پھر وہ کہتی ہے کہ تم موشٹر کے اوپر جو نام دیکھ رہے ہو وہ جو کلر وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ جو موشٹر ہے کتنا خطرناک ہے جو کلر ہے وہ ہی بتاتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ کتنا سٹرونگ ہے دوسرے سبتوں میں یہ کہو کہ تم اکیلے یہاں پہ آ کر تین مینٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہا پاتے اتنے خطرناک موشٹر سے اس لئے تم مجھے دیکھو میں کیسے ان موشٹروں کو ہراتی ہوں یہ خطرناک نہیں ہوگا تمہارے لئے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے جو سیلور اولف ہوتے ہیں اور رور کرتے ہیں اور اٹیک کرنے کے لئے یو یان پہ چلے آتے ہیں چار اتر رفض اٹیک کرنے لگتے ہیں پھر یو آئی اپنے سوڑ سے ایک سلیس مارتی ہے اور لگ بک کچھ سلور اولف کو مار دیتی ہے پھر بولتی ہے کہ یہ میٹا نہیں کہتا کہ تم کتنے ہو سب ہی تم آ جاؤ یہ کہہ کر اپنے سکل کو ایکٹیویٹ کر لیتی ہے جس کا نام تھنڈر ریوارنگ ہوتا ہے جو دکھاتے ہیں کہ ایک ویو جاتا ہے سلور اولف کو مار دیتا ہے پھر ایرو کہتا ہے کہ یہ کتنا اچھا ہے پھر دکھاتے ہیں کہ ایک سلور اولف اس کے پیچھے سے اٹیک کرنے جاتا ہے پھر ہماری ایرو کہتا ہے کہ دھوڑا پیچھے بھی دیکھ لو اس سلور اولف پہ اٹیک کرتا ہے اور اسے بچا لیتا ہے پھر یو آئوک بولتی ہے کہ مجھے اتنا ڈیمیج نہیں ہوتا تم کیا کرنا چاہتے ہو پھر ایرو کہتا ہے کہ میں بس نہیں چاہتا کہ میرے سامنے کوئی بھی لڑکی ہوت ہو جائے پھر یو ناو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم مجھ سے تھینکیو کا امید مت کرنا پھر یو ناو اپنا نام بتاتی ہے کہ میرا نام سین یو ناو ہے تمہارے بارے میں کیا ہے پھر ہمارے ایرو کہتا ہے کہ میرا نام جی یو ہے پھر یہ دیکھ کر یو ناو سوک ہو جاتی ہے آپ کہتے ہیں کہ جی کیا کوئنسیڈنٹ ہے پھر یو ناو ہے وہ ایک ٹیم انوائٹ کرتی ہے ٹیم انوائٹ کرتی ہے اس میں دکھائے جاتا ہے کہ تم سین یو ناو تم اس کے ساتھ جوائن ہونا چاہتے ہو جس کا لیول ایٹ ہے اور جو پوائنٹ ہے سبھی میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا اور جو لیڈر ڈیسائٹ کرے گا کہ جو جو ملے گا اسے کیسے باتا جائے گا پھر یہ کہ کر اس کو کہتی ہے پھر ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ ہمارے ایرو اس کو سینیڈنٹر everyone دکھائیں جاتا ہے دونوں مل کر مانسٹر پہ ٹیک کرنے لگتے ہیں پھر ہمیں دکھائے جاتا ہے ہمارے ایرو کا لیول اپ جاتا ہے لیول ڈیب آپ پڑتیا ہے ہمارے ایرو کہتے ہیں کہ ہمار ایرو اپ جاتا ہے پھر وہ اپنے اسٹیٹس کو کھولتا ہے اور اپنے توقارے اسٹریند کو پوائنٹ کی مدد سے بڑھا دیتا ہے اور اس کا سٹرنٹ 11 پہ ہو جاتا ہے اور سپیڈ اور فیسکل انرجی اونیس سے پانچ ہی رہتا ہے پھر دکھائی جاتا ہے ایک لشٹ بوشٹر کو جو اس کی طرف آ رہا ہوتا ہے پھر ہماری رو کہتا ہے کہ فائنلی میں اب فائٹ کرنے جا رہا ہوں پھر یہ کرکا اس پہ اٹیک کرنے چھلا جاتا ہے پھر ہمیں وارننگ لے کر آتا ہے اب مک بتاتا ہے جو آ رہا ہے اپنے اوپر تم دیکھو پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ اوپر سے کچھ لیکوڈ سا ہماری رو کو پر آ کر گرتا ہے پھر ہماری رو کہتا ہے کہ یہ بیکا سی چیز کیا ہے جو اتنی بیکار لگ رہی ہے پھر جو یونہو بولتی ہے کہ یہ ہارمیلیکس موشٹر ہے جو مرے ہوئے کی وجہ سے جندہ رہتی ہیں اور تم اپنا ٹائم ویشت کرنا بند کرو اور تم میرے ساتھ آؤ پھر ہمیں دیکھایا جاتا ہے کہ دنجن کے باس کو جو ایک کوکوڈائل ہوتا ہے جو ایک پوزینس کوکوڈائل ہوتا ہے جس کا لیول پانچ ہوتا ہے جس کا ایچ پی دس ہزار ہوتا ہے پھر یہ اس کے اوپر ریٹ کلر دیکھایا جاتا ہے اس کا مطلب کہ یہ ان سب سے زیادہ سٹرونگ ہے جو ریٹ کوکوڈائل ہوتا ہے اپنے مو سے انرجی فارم کر کے یوناؤ پہ اٹیک کرتا ہے پر یوناؤ اپنے امیڈیٹ سیڈو موپ کو یوز کر کے بچ جاتی ہے اور اس کے سامنے چلے جاتی ہے اور وہ اپنے سوڈ سے ایک سلیس مارتی ہے اور کہتے ہیں کہ تم مر جاؤ یہ کہہ کر اس پہ مار دیتی ہے سلیس کو دیکھتے ہیں کہ اس کوڈائل کو تو اسوں میں الگ ہو جاتا ہے یہ کہہ کر وہ اس کے سامنے اتر کو وہاں سے آنے لگتی ہے پھر ہمارے ایرو کہتا ہے کہ وہاں تم کتنی اچھو تم نے ایکی سوٹ میں اسے مار ڈالا پھر دکھاتے ہیں کہ اوپر سے کچھ لیکوڈ سے چیز کو گوڑائل موشٹر کے اوپر گرنے لگتی ہے پھر یوناؤ بول دی کہ دیکھا تم نے یہ سب ختم ہو گیا پھر ہمارا ایرو کہتا ہے کہ یوناؤ تم اپنے پیچھے دیکھو پیچھے پیچھے یوناؤ دیکھتی جو کو گوڑائل موشٹر ہوتا ہے اس کا کٹا حصہ اپنے آپ جوڑنے لگتا ہے اور یوناؤ پر وہ گوڑائل پھر سے حملہ کر دیتا ہے جس سے دکھا دے کہ یوناؤ بہت زیادہ خطرے میں ہوتی ہے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ